جلد کی خارش جو ایک موسٹ کامل بیماری ہے اور ہمارے پاس ساتی سا چوتھا شخص جلد کی خارش کی بیماری کی شکایت کرتا ہے جلد کی خارش اس کو ہم سکیبیز کہتے ہیں آج ہم اس پر بات کریں گے اسلام علیکم جناب میرا نوام ڈاکٹر مجید ہے جلد کی خارش یا خجلی کرتے ہوئے مرد بڑھے بچے خواتین جو کہ موسٹی اوپیڈی میں آتے ہیں ڈبلی اچو کی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں 300 ملین سے زائد لوگ سکیبیز کا شکار ہے یہ جلد کی بیماری کیسے ہوتی ہے یہ بیسیکلی ایک پیراسائٹ انفیکشنز ہے جس میں ایک چھوٹا سا سمال انسیکٹ یا مائٹ گسم کہتے ہیں اس ایجینٹ کا نام سارکوپٹیس کے ابھی آئی ہے جب یہ آپ کی جلد پر کٹیک کرتا ہے تو یہ جلد کی راستے اس میں سوراہ کرتا ہے جلد کی اپن لئے اس میں یہ وہاں پہ بیٹھ جاتا ہے یا اس پہ کٹیک کرتا ہے یہ وہاں پہ چھوٹے چھوٹے انڈر دیتا ہے اور ان میں سے جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو یہ آپ کے اس ایریا میں جہاں پہ یہ مائٹس موجود ہیں تو وہاں پہ بہت زیادہ خارش پیدا کرتا ہے یا وہاں پہ ریش بن جاتی ہے تو لوگ جو کہ کٹھے رہ رہے ہوں ہسٹروں میں کٹھے رہے ہوں یا مدرس میں پڑھ رہے ہوں یا ایسے افراد جو چھوٹے کھروں میں جنگہیں کلوز کٹیکس ہو ان میں موجود کامن ہیں کچھ ڈائیبیٹک پیشنٹ ہیں یا امینو کبرمائی پیشنٹ ہیں یا وہ لوگ تو اپنے ہائیچین کا خیال نہیں کرتے ان میں موسٹ کامن ہے سکیبیز کو اگر اڈلٹس میں دیکھا جائے تو یہ جہاں جہاں خارش بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کی ایک خاص علامت یہ ہے کہ نائٹ پہ بہت زیادہ خارش کرنے کو دل کرتا ہے تو یہ جب جن ایریا میں یہ خارش ہوتی ہے تو اس میں دیکھا جائیں تو یہ فنگر کی ویبز ہیں رسٹ ہیں نی جائنٹس ہیں اس کے ساتھ آرپیٹس ہیں چیسٹ کے اردگید نپلز ہیں ویسٹ ہے اور آپ کے پرائیویٹ پارس اس کے علاوہ جہاں جہاں سکین کی فورز ہیں کہ جہاں پہ جلد بینڈ ہو رہی ہے جس طرح کے نی جائنٹ ہے جہاں پہ یہ شدید اس کی علامات ہوتی ہیں جب انسان اپنے جلد پر بار بار خارش کرتا ہے تو اس کی جلد سکریچ ہو جاتی ہے جہاں پہ انفیکشن بھی بان سکتی ہے اور آپ دیکھا جائے تو یہاں پہ چھوٹی چھوٹی ریز ریڈ لائنز بن جاتی ہیں جس کے اندر یہ مائرس ہوتی ہیں جو پرو کرتی ہیں اگر آپ دیکھیں کہ اگر کوئی کسان کس زمین میں حل چلا رہا ہو اس میں جو نالیاں بن جاتی ہیں تو یہ اس سے ان کی مشابہت ہوتی ہے تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو خجلے کے ساتھ ساتھ ریڈ ریش اس کے علاوہ بلشٹرز سمال پیمپل یا اس میں سورز بھی بن سکتے ہیں کچھ ایسے پیشنٹ بھی ہیں جن میں اگر شدید اٹیک ہو تو اس میں کرسٹ بھی بن جاتے ہیں تو اگر بچوں میں دیکھا جائے تو یہ بچوں میں بھی بہت کامل ہے تو بچوں کا جو موسٹ انوالوی ایریا ہے وہ سکیلپ ہے اس کے بعد جو ہے فیس ہے نیک ہے بچوں کے ہاتھوں اور پاؤں کی میوں میں اس کا شدید حمل ہوتا ہے یہ جو ٹینی مائٹس ہے یہ ہم اس کو آم آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے ہیں اگر اس کو مائکوسکوپک دیکھ جائے تو یہ سمالسہ ہے جو مائٹ ہے سمالسہ جو اس کو انسیکٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں یہ پیراسائٹ ہے اس کی آٹھ ٹانی ہوتی ہیں یہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو منتقل ہوتا ہے اگر کسی ایک انسان کو یہ سکیبیز لگ جائے تو اس کی جلت میں منتقلی کے بعد پہلی دفعہ یہ کسی کو انسیکٹ کر رہا ہے تو یہ دو سے چھے ہفتوں میں نمودار ہوتا ہے اور سکیبیز کی علامات کو پیدا کرتا ہے اگر کسی شخص کو پہلے سے سکیبیز ہو تو اس کی علامات تین سے چار دن میں نمودار ہو جاتی ہیں جب ہمارے پاس کوئی ایسا پیشنٹ آتا ہے تو ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ اس شخص کو اس شخص کے آس پاس جو رہنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس بیمارے سے متاثرہ ہیں تو ہم اس پیشنٹ کے ساتھ ساتھ جو باقی گھر کے افراد ہیں یا اگر وہ سٹوڈنٹ یا طالبل میں ہیں تو جو ہوسٹل میں اس کے ساتھ جو اس کی کلیگزیں ہیں ان میں بھی کسی کو یہ موسلی اس بیمارے سے وہ متاثرہ ہوتے ہیں تو اس کا علاج ہم کیسے کرتے ہیں اس کا نیچرل علاج بھی ہے اس کا نیچرل علاج یہ ہے کہ اگر آپ کو سکیبیز ہے اور آپ کو بہت زیادہ خارش ہے اور یہ خارش بہت زیادہ دسکمفرٹ پیدا کر رہی ہے تو آپ اپنے باڈی پیٹ ٹی ٹری آئل بھی پلای کر سکتے ہیں کچھ لوگ پروائٹرز کے لیے یا پین یہ جبنک سنسیشن ہیں اس کے لیے گھر میں مجود لونگ کا تیل ہے یا کچھ لوگ حلدی کو مسٹر آئل اندھا کے لیے اپنی جل پر اپلائی کر سکتے ہیں اولیویرا آئل جل کو بھی آپ اپنی باڈی پر اپلائی کر سکتے ہیں جو کہ سوثن اس کا ایفینڈ دیتی ہے اس کا میڈیکل علاج کیا ہے اس کا میڈیکل علاج جب آپ گوکٹر کے سوال جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کو فائی پرسینٹ پر میتھرین لوشن اڈوائز کرتا ہے جو کہ پیشنٹ نے اپنی باڈی پر نیکس لے کے تمام باڈی تک اپنائی کرتا ہے یہ جو میڈیسن ہے یہ مائٹ کو پیرلائز کرتی ہے اس کو کل کرتی ہے اور ایک سے دو ہفتے بعد اس کو دوبارہ رپیٹ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ کچھ اور بھی میڈیسن ہیں جن میں آپ دیکھیں تو میلت آئیون ہے کروٹومیٹون ہے اس کے علاوہ سلفر ہے بنزائل بنزویٹلوشن بھی آپ اپلائی کرتے ہیں اگر کسی پیشنٹ کو شدید اٹیک ہو یا اس کو آرام نہ آئے تو ہم ایڈلٹس میں کچھ ٹیبلٹس ہیں ایور میکٹین ٹوئنٹ ٹویل میلی گرام کے حساب سے تین گولیاں ہفتے میں ایک دب اٹوائز کی جاتی ہیں اگر اس کو آرام نہ آئے تو پھر آپ اس کو دوسری یا تیس ہفتے میں اس کو دوبارہ بھی ترپیٹ کر سکے سکیبیز قابل علاج ہے تو وہ پیشنٹ جس کو سکیبیز ہو یا کسی کے گھر میں ایرسا بیگت ہو سکایے کہ کیونکہ یہ سکین ٹو سکین کنٹیکس سے ہوتی ہے یہ خاموں سے بیوی میں بھی ہو سکتی ہے ماں باپ سے بچوں میں بھی ہو سکتی ہے اس کے لابہ ان کے زیر استعمال اگر کچھ اشیاں ہیں جیسے ٹاولز ہیں بیٹ شیٹس ہیں پلو کورز ہیں لینن ہیں تو اس کو بھی اگر آپ ٹچ کریں گے تو اس سے بھی بیماری آپ کو منٹ کل ہو سکتی ہے گھار میں موجود پیشنٹ کے زیر استعمال جتنے بھی کپڑے ہیں لینن پلو پیڈ کور شیٹس ان کو آپ اچھی طرح گرم پانی میں دوئیں اور ان کو دوپ میں خوش ہونے لیلی ڈال دیں ایسی اشیاں جن کو آپ نہیں دو سکتے ان کو آپ چاہئے کہ ایک پلاسٹک کور میں پیک کر کے تین سے چار دن گھر کے گراج میں یا کسی دوپ والے جگہ پر رکھ دیں تاکہ یہ مائٹ جو اگر اس کو اس کو جو بلاڈ فیڈ نہیں ملے گی اس کو نیوٹریشن نہیں ملے گی تو یہ ڈیڈ ہو جائے گی جن پیشنٹ کو ایشی سکیبیز ہے تو ان چاہئے کہ وہ اپنے ہائیجین کا خیار رکھیں اس ایریا میں جہاں پہ یہ خارش کی بہت زیادہ شدت ہوتی ہے وہاں پہ سکریچ نہ کریں بلکہ اپنے ہائیجین کے ساتھ اپنے انوائرمنٹ کو بھی ساپ رکھیں اور باقی لوگوں سے ہاتھ بھی نہ ملائیں یاد رہے کہ ہم پراپر میڈیکیشن سے اور ڈاکٹر کے ایڈوائز سے اس بیمارے سے نجات پاسکتے ہیں اپنا خیار رکھیں